ایک لڑکا ہے آہلیان، عرب کے سلطان ساں، تاسان کے جمال ساں، آسمانی فرمان ساں۔ وہ شارلٹ کے ساتھ پارٹی آ گیا تھا صرف اور صرف ماما کے لئے۔ وہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہی تھی اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ ماما نے اس کے لئے بہترین سوٹ آرڈر پر منگوایا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹائی بھان دی تھی۔ جورڈن سے اس کا ہیٹ سٹائل بنوایا تھا اور اس کی دونوں بھوری آنکھوں کو باری باری چوم لیا تھا۔ حسن کی تاریف کے لئے تمہارا خیال پیش کر دینا ہی کافی ہے۔ شاید تمہیں کوئی ٹائیکٹر دیکھ لے اور اپنی فلم میں سائن کر لے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں تمہیں پہلے ایک ایکشن فلم کرنی ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ مسکراتے۔ اگر ایسا ہوا تو میں ضرور فلم کروں گا یونی چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنی ماما کے لئے مسکراتیا۔ تم چاہو تو ابھی بھی یونی چھوڑ دو۔ یا شارلٹ کے پاس رہو ہوتی رہی کی بڑھائی میں بھی یہی رہ جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ اب اپنا گھر لے لیں گے پھر ہم دنیا گھومیں گے۔ مجھے سین میرینو جانا ہے۔ سنا ہے سین میرینو کے لوگ بہت اوش اخلاق ہوتے ہیں۔ سرا ان سے مل کر آئے کیا ایسا ہی ہے یا صرف افوا ہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ وہ سیاہ جراب میں بہن رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر۔ آپ سچ میں چاہتی ہیں کہ میں ہیرو بن جاؤں؟ ہاں لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ میں ہوت کو ہتم کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ بربھڑایا۔ وہ ایک گول سفے ستھون کے ساتھ دایا شانہ ٹکا کر کھڑا تھا۔ پہلے وہ مسکران مسکران کر سب سے ملتا رہا۔ جیسے ان سب سے ملنا اس کے زندگی کی سب سے بڑی خواہش رہی ہو۔ پھر وہ چند خوبصورت لڑکیوں سے جو اتنی خوبصورت تھی جیسے انہیں بنانے کے بعد فرصت سے ان کے نقص نکالے جاتے رہے ہو اور انہیں کامل کر کے ہی چھوڑا گیا ہو۔ سباتیں کرتا رہا۔ پھر وہ صرف سنتا رہا تو بولنا بھول گیا۔ پھر اسے سر جھڑک کر ہوتھ کو سننے کے لئے موجود کرنا پڑا۔ پھر وہ ہوتھ کو الگ کر کے اس ستون کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہال بہت بڑا تھا اور چھت بہت انچی۔ ہال کے کھراؤن سے دو اطراف کھولی کی سڑیاں الکرسہ بلکھاتی کسی نخریلی حسینہ کی پوشاک میں اٹھتی لہر کی طرح لہراتی اوپر جا رہی تھیں۔ اور ہال کی طرف نکلی گول بیلکونیاں دورے جدید کی پریوں سے سچی بنی۔ بھری اپنی موجودگی کی اہمیت کے احساس اپنی شان و شوکت سے دلا رہی تھی۔ اسے مسکوراتے بے فکرے نظر آتے لوگ ٹولیوں کی صورت پکھرے کھڑے تھے۔ صرف ایک بیلکونی تھی جس میں سیاہ گھون میں ملبوس کھائی لڑکی اگیلی تھی اور اپنے ناخون کتر رہی تھی اور نیچے سرک گئے کہ ایک محسوس کونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی کے انتظار کی شدر اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ناخون کاٹے کاٹے ہوتھ کو بھی ادھے ڈالے گی۔ ایسے کیوں کھڑے ہو آلیان؟ شالیٹ اس کے پاس آئے میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اس کی نظر اوپر سے آگانوال لڑکی پر اٹھ گئی۔ اوف! اس کے انتظار کی شدت تم دیکھو مت ملو اور باتیں کرو میں ان سب کو جانتا بھی نہیں یہ ضروری بھی نہیں بہت سے لوگ پہلی بار آئے ہیں بائیٹی میں اور میں تو تمہیں اپنی دوستوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی میں یہاں کھڑا رہنا چاہتا ہوں شالیٹ ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیکھ کھڑی نہ رہنا نرمی سے اس کا گال چھو کر شالیٹ چلی گئی اس کے نظر چھت سے جھلتے لمبی لمبی کرسٹل لڑیوں پر جاتی گئیں جن سے ٹنگے کمکمیں جل پھوچ رہے تھے اور پھر سارے کمکمیں بھوچ گئے اور اتنی بہت سائے لڑیاں دائرہ بنا کر چکڑانے لگیں اور پھر سیڑیاں اس دائرے میں ایسے شامل ہوئیں جیسے نخریلی حسینہ شدت سے انچی ایڑیوں پر گھومنے لگی ہو اور اس کی پوشاک دنیا کی ہر چیز کو جا لینے کو ہو یوں پوشاک کے کناروں نے بیلکونیوں کو جا لیا اور انہیں اپنے دائرے میں گسید لیا پھر دیوار اور چھتکو بھی اور پھر وہاں موجود ہر شہر نے دائرے میں بنا سمیت لی اسے سر کو جھٹکا دائرہ بھڑتا ہی جا رہا تھا اور اپنے اندر ہر چیز کو سمو رہا تھا سمین سے فلک تک تن جانے کے قریب اس چکر کو اس نے خوف سے دیکھا نزاکت بھرائی کہکہ اس کے کانوں سے ٹکر آیا اس سے کردن موڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا کہکہ پھر بلند ہوا اور پھر ہر طرف سے کہکے بلند ہونے لگے اتنے بلند کہکوں کی آوازیں اسے پریشان کرنے لگیں پھر ایک کہکہ ان سب میں انتیازی ہو گیا ولید البشر کا تم کتنی بھی ہوجی ہواوں میں اڑ لو تمہارا نصیب پستی ہی رہے گا جیسے مارگریٹ کا تھا تم دونوں میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو اوشاک کے گناروں نے اسے آ لیا سب کھومنے لگا اور وہ بھی آل کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں اندھیرہ اچھا آ گیا کائنات میں روشنی کا نشان نہ رہا مقام نامعلوم ہے پشیاری وہ ایک با ایمان مرد ہے اس نے روشنی کی چاہ چھوڑ دی اور زندگی کی بھی اس کے ہاتھ پیر بھندے ہوئے ہیں اور مو بھی اس نے ایک برگزیدہ دعا کی دویاری کی اس نے سب پاکیزہ الفاظ سمیتے اور انہیں اپنی روح کے مقام پر رکھا اس سے شانوں میں شیعان اکتاز بیان کرنے کی نفید خود کو دی اور اپنے جھکڑے وجود اور حساد روح کو اللہ لفظ کی ادائی کی عبادت پر معلق بایا موت کی چاف اس سے اپنے بہت قریب سنائی تھی جو اس کی عبادت میں مخل ہوئی لیکن اس سے پھر بھی عبادت کے اس رتبے کو روح سے نکل جانے نہ دیا اور پھر اسے اس شخص کا نام لے کر ایک خاص دعا کرنی تھی جس کے لیے موت اس کی طرف بھڑ رہی تھی اس کے ہاتھ پیر کاٹ دی جائیں گے اور سر بھی شاید اور اسے اس کی پروان نہیں تھی اسے موت کے پروانوں کی پھونکوں نے قدر نہیں سہمایا وہ فہشاری ہے وہ حقیقت پا چکا ہے اب وہ اسے چھٹلائے کا نہیں اندھیرے کے ریور پر جا بھاگ پڑے اور کبھی نہ پھوچنے کے لیے اندھیرے چلچے اٹھے اسے مارگرٹ نظر آئی اسے سرکھو جھٹکا اور پھر سے دیکھا ہاں یہ ماما ہی ہے اس کا جی ان سے لپٹ جانے کو چاہا لیکن وہ دائرے میں چکراتے ہوت کو اور انہیں ایک مقام تک نہ لاسکا اس سے خود کو بے بس اولاچار پایا اس نے اکھا کہ مارگرٹ کے وجود میں جا بے جا کانٹے اگائے ہیں اور اس کا اپنا دل یہ دیکھ کر کرب سے لپا لپ ہو رہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر قیامت آنا شروع ہو گئی ہے ہر چیز اپنے نکتہ سوال کی طرف بھاگی جا رہی ہے تو کیا آپ نے جان لیا کہ آپ نے کیا پایا اپنی یہ آواز اس نے بھی سنی ماما آپ نے کیا پایا زندگی میں اس سوال کا جواب مجھے نہ ملا تو میں اپنے سارے نشان کھو دوں گا جب آپ مر رہی تھی تو آپ نے کس طرف پرواز کی چاہ بھی کی تھی ولد بشر کی طرف اگر آپ نے ایسا کیا ہوگا تو میں اپنے دل میں آپ کو رکھوں یا نہ رکھوں مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا اگر آپ مرنے سے پہلے اسے اپنے اندر سے نکال دیتی تو میرے زندہ ہونے پر وہ موت بن کر نازل نہ ہوتا اب میں سوچتا ہوں کہ آپ کی موت پر زمین کو پھٹ جانا چاہیے تھا اور آسمان کو آگرنا چاہیے تھا انسان کے لیے بنی کائنات کو اس کے دکھ پر اتنا تو ماتم کرنا ہی چاہیے تھا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا پھر بھی اس کا دھم گھٹ رہا تھا میں ولید بشر کی قابلیت کا مدہ ہو گیا ہوں اس سے میری محبت بھی نکل لی وہ صرف ایک ہی وہ صرف ایک ہی دل کو حالی کر کے سابر نہیں ہوا اسے یہ غرور ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں ہی ہونا ضرور کروں گا میں اس کے ہونے کو نہ ہونا ضرور کروں گا مجھے یہ اعلان بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا میرا کوئی باپ نہیں اور ماما آلیان شارلٹ نے اس کا شانہ ہلایا اسے شارلٹ کو دیکھا اور وہ کچھ بول رہی تھی کیا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا پھر شارلٹ نے اس کا تھا دھام لیا اور پھر وہ دیکھ پایا کہ ویڈر اس کے پیرو کے قریب گری ٹری اٹھا رہا ہے وہاں کانچ ہی کانچ بکھرا تھا کچھ گردنیں اس کے روح موڑی ہوئیں تھیں پیلکونی میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں اس پر جمیں تھیں اور اس سے ناہن کترنا بند کر دیا تھا چت سے چھولتی لڑیاں جل اٹھیں اور اسے شارلٹ کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا قیامت آنے کے اثار مدوم ہو چکے یا بس قیامت آ چکی تم ٹھیک ہو شارلٹ نے شفقت سے پوچھا وہاں نہ کہہ سکا اسے افسوس ہوا جب سب کچھ ہتم کرنے کا فیصہ کریا جا چکا تھا ررادہ بدلہ کیوں گیا اسے افسوس ہوا شمائے پھر سے روشن کیوں کر دے گئیں اندھیرے پر روشنی کو غالب پانے دیا گیا ہاں اسے دکھ ہوا کائنات کے پھر سے آباد ہو جانے پر نکتہ زوال کے مٹ جانے پر شارلٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور اسے اپنے ساتھ دیکھ کر چلنے لگی اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلنے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے پر اختیار ہی نہ ہو ایک لڑکا ہے آلیان بھلا دی گئی دعا سا بجھو کے چراغ سا عروج سے زوال سا سارا منچیسٹر اس کے آنسوں میں نہ بہا اور وہ خود ہی ان میں غرقاف ہو گئی چھپ کر رونے کے مشکلے کو اس نے ایسے اپنا لیا جیسے فرض اور عبادت ہو جو بعد اس صبح کی جاتی ہے راتیں وہ گھڑے میں کھڑے تمام کر دیتی اور دن کو اس سے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا اس کے کھیلی آنکھوں نے دھن کے پردوں میں فنا ہونا شروع کر دیا کہ شاید وہ اس عکس کو جا لیں جو وہاں تھا ہی نہیں شاید کسی موجزے نے خود پر اس کا نام لکھا لیا ہو اور شاید کسی تارکل دنیا کی صدیوں پہلے مانگے گئی دعا کی غیر اس سے بھی آ لینے کو ہو وہ کہیں کسی فراق صدہ کی تڑپ آسمان تک جا کر واپس پلٹتے ہوئے اس کے لئے بھی رحمت اکٹی کر لائی ہو شاید اسے ہر طرف سے آلیان نام کا جاپ سنائی دینے لگا وہ اس جاپ کو سنتی رہتی اور اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہتی ہر ساتھ اس کے نام کی بکار بن گئی ہر شبیہ اس کی صورت میں ڈھل گئی اس نے اس نام کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی جس کے ثواب میں وہ اسے ملنے والا تھا نہ انام میں لیڈی مہر کے واپس آنے سے پہلے کسی اور جگہ اپنی رہش کا انتظام کر چکی تھی اور جا بھی رہی تھی لیکن ساتھا نے جانے نہیں دیا ایسی بیر مرافت نہ بنو انہوں نے کتنا حیال رکھا تمہارا ان کے آنے تک انتظار تو کرو ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی میں بہت شرمندہ ہوں میں ان کے سامنے شرمندہ ہونا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی تم نے مشورہ کیے بغیر ویسے کر کے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے دوسروں کی مان لینے میں بھی کبھی ہماری بھلائی ہوتی ہے اب مجھے کہاں بھلائی نصیب ہوگی وہ دونوں ساتھنا کے کمرے میں موجود تھی ایک غلطی یہ ہے دوسری غلطی نہ کرو ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے وہ تلحی سے ہسی اور یہ سوچ کر رکھ گئی کہ کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے میں نے تم سے ایک لفظ نہیں کہا اور تم گھر چھوڑ کر جا رہی تھی اگلے دن لیڈی میں نے آنے کے بعد رات کو اسے اپنے کمرے میں اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا ایک لفظ نہیں کہا یہی تو برا کیا اس کا سر چھوکا ہوا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کی کس چیز پر نظر ٹکھائے نہیں امرہا کچھ برا میں نے بھی کیا جہاں کچھ غلط ہوتا ہے وہاں صرف ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا کہیں اس کے بڑوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہیں اس کے ماحول کا اور کہیں اس فضاء کا جو معاشرے میں رجی بسی ہوتی ہے میں درخواست کروں گی کہ آپ ایسے نہ کہیں تمہارے دادا نے بات کی تھی مجھ سے یہ وہ کون لڑکا ہے جسے امرہا پسند کرتی ہے جس کی ماں مسلمان نہیں ہے اور باپ کا عطا پتا نہیں ان کا لہجہ اور انداز مجھے اچھا نہیں لگا میرے بیٹے کے لئے کوئی ایسے بھی بات کر سکتا ہے مجھے دکھ ہوا جان کر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ وہ تم سے ہی اس سلسلے میں رابطہ کر لیں میں جانتی تھی کہ بات آگے بڑی تو ساری تکلیف پھر سے آلیان کو ہی اٹھانی پڑے ہی اور میں یہ نہیں جاتی تھی اور یہ بھی نہیں جاتی تھی کہ جو اب ہوا ہے امرہا آلیان اپنی ماں کے لئے بہت حساس ہے سب ہی بچے ہوتے ہیں پر جن کی ماں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا وہ بچے بہت جسواتی ہو جاتے ہیں تم نے مجھ سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا اور میں نے صرف اس لئے کچھ نہیں بتایا کہ تم آلیان کی دوست ہو کچھ بھی اس کے سامنے کہہ رہے تھی یا کوئی اور بے وکوفی کر کسرتی تو دکھ میرے بیٹے کو ہوتا اس کا باپ ولید مسلمان ہے جسے مارگریٹ سے شادی کی پھر اسے بتائے پکر چھوڑ کر چلا گیا دکھ اور تکلیف کلیلی سہتی مارگریٹ اس کے لئے مر گئی میں نے اس کی وہ خالت دیکھی تھی جب وہ ولید کو ڈھونٹی پھرتی تھی بلکل دیوانو جیسی ہو گئی تھی وہ ولید نے آلیان کو اپنا بیٹا ماننے سے بھنکار کر دیا تھا اور مارگریٹ کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں اسے مارگریٹ کو بہت برا بھلا کہا تھا اسے بد کردار کہا اس کے مصب پر سوال اٹھائے ولید اب آلیان کو بھی اپنے فائدے کے لئے ہی ڈھونڈ رہا تھا اسے آلیان سے کوئی لگاؤ نہیں وہ ایک خودگارز انسان ہے میرے پاس مارگریٹ کی ایک داری ہے جس کی آخری سطروں میں لکھا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ آلیان کبھی اپنے باپ سے نہ ملے نہ جانے کیوں لیکن مجھے خوف ہے وہ مجھ سے بہتر سلوک اس کے ساتھ کرے گا اس سطر نے مجھے پریشان رکھا اور وہی ہوا جس کا جر تھا آلیان بہت دکھی ہو گیا امرہا امرہا سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ وہ کتنا دکھی ہو گیا تھا اس سے تو اس سے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا اور اب آلیان ویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اس سے فوراں کہا ہاں شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کو بھیلا رہا ہے پٹکا رہا ہے سب یہاں وہاں کر رہا ہے دیکھو ایک انسان آیا وہ میرے ریاست کو کھوٹا کر گیا وہ اپنی آنکھیں پوچھنے لگی میرا آلیان میرا فرشتہ کچھ رہی کمرے میں سکوت رہا بارحال یہ تمہارا گھر ہے تم رہو یہاں میں کل کی دھرہ آج بھی ویسی ہی ہوں ماں ہونا اپنے بیٹے کے لیے تمہارے ساتھ تھوڑی سخت ہو گئی ایک ماں کو ماف کر دو اس بات سے آپ نے مجھے بیمول کر دیا میں نے تمہارے لیے آلیان کو سمجھانا چاہا لیکن شاید اس کا دل بہت سخت ہو گیا ہے دل تو میرا سخت تھا سوچ کر وہ لیڈی مہر کا ہاتھ چوم کر اٹھائی اچھا کر بھی گھر نہ بدل سکی لیکن ویرا کے آنے سے پہلے وہ اپنی ایک دوست کے فلیٹ میں آرزی توڑ پر چلی گئی دو دن وہی رہی تم وہاں کیوں گئی ہو آن لائن بھی نہیں آتی میں فون کرتی رہی تم نے فون پر بات بھی نہیں کی فیرا واپس آ چکی تھی مریم نے مجھے چند دن اپنے ساتھ رہنے کیلئے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی آ جاؤ گھر الیکسی کی فلم دیکھیں گے ٹھیک ہے میں چند دنوں تک آ جاؤں گی تم ناراض ہو کہ میں نے تمہیں آلیان کو پرپوس کرنے کے بارے میں نہیں بتایا میں نے سائی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی میں ناراض کیوں ہوں گی فیرا یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے پھر بھی فیرا بہت ہوش لگ رہی تھی تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے میں تمہارے لیے خوش ہوں تم نے ایک اچھے انسان کا انتہاب کیا باپا نے کہا میں آلیان کو لے کر روس آؤں اور تمہیں بھی ٹھیک ہے میں نے باپا کو تمہاری باتیں فل پرپورمس کے ساتھ سنائی اور وہ ہس ہس کر دیوانے ہو گئے انہوں نے کہا یا امرہا چند سال ہمارے پاس آ کر رہے یا ہمیں چند سال پاکستان میں اپنے ساتھ رکھے انہوں نے کہا میرے دل میں حصد جنم لینے لگی ہے کہ کاش امرہا میری بیٹی ہوتی معصوم اور فریشتہ سی دیکھو وہ نے اپنی بیٹی اب پوری لگنے لگی ہے اور مجھے شیطان بھی کہہ رہے تھے اور تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک چھوٹا لوہے کا شکنجہ حرید لو جہاں گئے کال نظر آئے اس کی ناک میں گار دو ویرہ شروع ہوئی تو بولتی ہی رہی اور سنتی رہی اچھا تھا کہ ساری گفتوں کو ان پر ہو رہی تھی ورنہ فل پروفارمنس دینے پر بھی وہ صفر ہی رہتی ایک بات امرہا نے اپنے دل پر نقش کر لی تھی اب وہ کسی کی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں کرے گی اس سے سارے حساب نکال لیے تھے ویرہ غلط تھی ہی نہیں نہ ہی آلیان غلط بس وہ تھی اس نے آلیان کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا نا ویرہ کو اب اسے ان دونوں سے شکوا نہیں ہونا چاہیے یہ باپ یہی بند کر دیا گیا آ آخری سطر میں سب ہتم لکھا رہ گیا وہ یونی ایسے جاتی جیسے یونی جا کر بھی یونی میں موجود نہ ہو آنے والے دنوں میں اس کی آواز پھلی بسری داستان کی مانند ہو گئی اور پھر وہ ایسے موجود ہونے لگی کہ اپنی غیر حاضری کے ثبوت دینے لگی اس سے خود کو گم کر لیا ایسے جیسے وہ قصہ پاری نہ ہو اسے دیکھ کر یہ یاد کرنا پڑتا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے وہی لڑکی جو کبھی امرہا تھی رہی بھی اور نہیں بھی سائی اکثر اس کے پاس آ جاتا لیکن اسے زیادہ بولنے پر مائل نہ کر پاتا اب سائی بولتا اور امرہا سنتی مانچ ایسے یونی میں سب چھیک تھا اس کے اندر اس کے باہر سب ٹھیک ایک دن وہ اس کیفے گئی جہاں اسے پہلی جوب ملی تھی یعنی تم مجھے بھولی نہیں اس ور تم پورے دو مہینے بعد آئی ہو ملنے وہ مسکرہ دی کتنا بدل گئی ہو تم میں سخروٹ کیسے وہ مسکرہ رہی تھی پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدل گئی ہے جب تم جوب حاصل کرنے آئیں تھی اور تم نے اپنے یونی فیلوز کا استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تم دنیا کو اپنے آگے لگا لینے کی طاقت رکھتی ہو لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم دنیا سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو آپ کے شہر نے مجھے بدل دیا کافی مک کے گنارے پر انگلیاں پھیر تھی اس سے کہا اگر یہ میرے شہر نے کیا ہے تو مجھے شکایت ہے مانچیسٹر سے اور تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر لوٹ جو اور پہلے جیسی بن کر آؤ ایک بار گئی تو ہر چیز سے جاؤں گی نہ پہلے سی اور نہ بعد سی انہوں نے گھوٹ سے اس کی شکل کو دیکھا تمہارا مسئلہ شہر نہیں تمہارا مسئلہ کوئی اور ہے اسے حل کرو مسخ روٹ دوبارہ آنا دو ہوت کو پہلے جیسا بنا کر آنا کافی ہتم کر کے وہ پیدلی سے اٹھائی وہ سارے شہر میں تسلیان ڈھونٹی بھی رہی تھی کوئی حکم کوئی حکمت کوئی حیر کوئی تو کچھ تو اس سے تائم کو چیک دیا تم نے میرے توقع سے جلدی پیسے اکٹھے کر کے دے دیئے ہیں بلا شبہ تم نے کافی محنت کی تمہیں ایک اچھی سٹورنٹ ثابت ہوئی تمہارے دونوں سمیسٹرز کے ریزلٹس بہت اچھے رہے مجھے یقین ہے تم شاندہ ریزلٹ کی حامل ڈگری لے کر جاؤ گی تم نے مایوس نہیں کیا ہمیں ہمیں ہوشی ہے کہ تم نے بہت کچھ کر دکھایا ہمارا سکولرشپس آیا نہیں ہوا شاید اس سے مسکرائے بینا اتنا ہی کہاں اپنی دعریف اسے سہر لگ رہی تھی تمہیں آگے بھی پڑھنا چاہیے ایمفل کے بارے میں کیا خیال ہے ہاں میں اس وارے میں سوچ رہی ہوں یہ واحد مقصد تھا جو اسے کھڑ لیا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم چند سال اور یونی میں پڑھو گی نوال کا ارادہ بھی ایمفل کا ہے نہیں اگر میں نے ایمفل کیا تو شاید کسی اور ملک سے کروں شاید امریکہ سے مانچیسر سے کیوں نہیں کسی اور یونی سے کیوں نہیں اس سے مسکرانے کی کوشش کی تائم اسے دیکھ کر رہ گیا اور اسے کہہ نہ سکا کہ پرانی امریکہ کو جہاں چھوڑ کر بھول آئی ہو یاد کر کے اسے وہاں سے لے آو اسے یہ ملال بھی ہوا کہ کاش اسے اسے یہاں نہ بلایا ہوتا رات آتی دن نکلتا پھر رات آ جاتی ایک دوسرے کے دوست دو دشمن بنے دن رات ڈھلتے نکل دے رہے زندگی اپنی تخت نشین بدلتی رہی وہ واپس آیا تو کائل اسے لنچ کے لیے لے گیا اسے مانچ جیسے کہ سب سے مہنگے ریسٹورنٹ کا انتہاب کیا اور سائی اور شاہ ویس کو بھی ساتھ لیا یہ اس کی شاہرشی کی انتہا تھی پھر کلب میں اسے ان سب کو ناش کر دکھایا اور انہیں دیوانا وار حصے پر مجبور کر دیا وہ ہر مشہور دانسر کی نکل اتا رہا تھا وہ ہر سے ڈی جے کو اشارہ کرتا اور ڈی جے اس کا اشارہ فوراں سمجھ کر مطلوبہ میوزک لگا دیتا اس رات اسے ہر ڈانسر کو اہراجر نکل پیش کیا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود ہوتا تو ضرور کارل کو قتل کر کے قاتل بننا وصن کرتا آلیان نے ایسے کہکے لگائے جیسے اس سے زیادہ بھی فکر انسان بھری دنیا میں اور کوئی نہیں پھر وہ چاروں فلور پر کھوٹ پڑے اور کلاف انتظامیاں نہیں جانا کہ انہیں یقیناً اگلے دن ڈانس فلور کے مرمت کروانی پڑے ہی پھر کارل نے انہیں سلویا کی جو شورلیٹ میں جو وہ اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا مانچیسے کی سڑکوں پر ایسے کھوماتا رہا کہ ان کی پہچان ایسے ہو گئی کہ روڈ سائٹ پر بنے ایک ریسٹورنٹ کے ملازم نے شیشے کے بار سڑک پر جھانگ کر سوچا کہ ابھی ایک شورلیٹ کار یہاں سے گسرے ہی جس سے بیٹھے یونیورسٹی کے چار مستنڈے جیتے چلاتے ہوئے گسریں گے کارل نے ہی ثابت کر دکھایا وہ کارل کو بھی جہاز بنا کر اڑا سکتا ہے اور آلیان نے یہ ثابت کیا کہ ٹرائیونگ کرتے کرتے بھی وہ پارلٹ کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے بس اخبارات اور ٹی وی میں حبر نہیں آئی باقی سب جان گئے شورلیٹ اور وہ چار شورل دل پر ہاوی نہیں ہوتا پھر بھی وہ شورل کا حصہ بن گیا میلے تنہائی نہیں مٹاتے پھر بھی وہ میلے سجا کر بیٹھ گیا آلیان وہ ادھر ادھر یہاں وہاں ہو گیا اس سے اپنا کمرہ سجایا اور اپنی بچت سے پھرانا سیمان نکال کر نیا سمان حرید لیا آل کے ایک ایک سٹوڈن نے اس کا کمرہ دیکھ کر کمال کہا پیٹ کے سامنے کی دیوار پر اسے شیطان کا پوسٹر لگایا جو پہلے نہیں لگایا تھا کارل کہا ننے پرشتے سائی کو اس سے دوسری دیوار پر جگا دی اور پیٹ کی سائٹ پر مہمہ مہر کا ایک نیا سکیچ فریم کروا کر رکھا مارگرٹ کے لیے وہ کوئی جگہ نہ ڈھون سکا کہ وہ اسے کس حصے میں رکھے کہ اسے دیکھنے سے اسے خوشی ہوا کرے وہ خود کو بدل رہا تھا یہ اس کا ماننا تھا اپنی دا اس سے ان چیزوں سے کی اور وہ سب ایسے کرتا رہا جیسے کسی کو سب دکھا رہا ہو کس کو اس سے یہ بیٹھ کر دینا کیا اور آلیان آرٹ پریکر کے نام سے فریشر سے مقبول ہو گیا اسے نئے آنے وائی لڑکیوں کا جیسے دل ہی دھوڑ دیا کیونکہ وہ اور ویرہ جگہ جگہ ساتھ ساتھ دیکھے جانے لگے شہل قدمی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سائیکل جلاتے ہوئے لون میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہوئے اور کبھی کبھی ویرہ اسے گندے پر سر رکھتے تھی تو کوئی نہ کوئی تصویر کیش کر سب کو ٹیک کر دیتا اور پھر خوب گوسپ ہوتا کبھی کوئی ایسی تصویر تھی ٹیپ مانچیسٹر کا حصہ بھی بن جاتی ایسے ہی کیمپس نیوز کے انوانس ہے اور ایک اور جھوڑی فریشر سے بہت مقبول ہونے لگی آلیان اور کائل کی ہفتے کی رات یا اتوار کے دن وہ کسی ایک یا زیادہ فریشرز کو بھگتا لے تھے سائیکلنگ اور سویمنگ جیت جیت کر انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ کرسمس کی چھوٹیوں میں آرام سے کسی بھی ملک میں دس سنوں تک دو وقت کا اچھا کھانا کھا سکتے تھے کسی بھی مقابلے کے دوران آلیان کا رویہ اتنا دندھو ہو جاتا اسے جیتنا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہو وہ معمولی چیزوں اور اشاروں کو اہمیت دینے لگا اور میں کبھی کبھار کی ہونے والے خود حادثہ تھیٹر میں وہ ہزا ہزا کر سب کو لوٹ پورٹ کر دیتا وہ کئی کام ایک ساتھ کرنے لگا تھا جیسے اس کے پاس وقت کا نہ ہتم ہونے والا سرخیصہ موجود ہو اور اپنی دوانائیوں کو وہ کہیں بھی لگا دینا چاہتا ہو پڑھائی کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ سوچنے لگا تھا وہ بولتا تو ہوت کو روکنا نہ چاہتا ہاموش ہوتا تو کبھی بول پڑھنے پر مائل نہ دکھتا اسا تو اس کے کہکے کانوں کو پریشان کرتے کہیں گھڑا ہوتا تو اپنے گرد مجمائے کٹھا کر لیتا اور اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہو گیا کہ شاید وہ غصے میں آیا جاتا ہے اس میں تکبر نہ چھلکا لیکن وہ شانے بے نیاسی کا کائل نظر آنے لگا اس پر نظر اٹھی دھیرتی اور یہ سوچ پیدا کرتی کیا یہ آلیان ہے یا نہیں تو پھر آلیان کہاں ہے کئی فریشرز کو اس سے کھوڑے دان میں بند کیا اور کتنوں کو سٹور میں لوگ کیا کہ گمان گسرنے لگا کہ وہ سنگدل ہو گیا ہے جب وہ چپ ہوتا تو یہ گمان بھی گسرتا کہ کسی کے بارے میں وہ بے حسی سے سوچ رہا ہے کسی سے لڑ رہا ہے دلائل دے رہا ہے ثبوت مانگ رہا ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے وہ دو بدو لڑتا ہوا بھی دھیر سورہ شکست ہوردہ بھی وہ احتتامیہ بھی لگتا اور شروعات بھی کتنی علامتیں اس میں سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی جس میں سب سے نمائی میں تکلیف میں ہوں تھی کتنی اشارے اس کے سمیت اُبھر کا مادوم ہو جاتے جس میں سب سے نمائی مجھ سے دو رہا جائے ہوتے وہ ایک ایسے ویدان کی صورت احتیار کر گیا جس میں جا بے جا کپرے کو دی جا رہی ہوں کہیں کسی گلستان کی آپیاری کی تیاری نہ کی جا رہی ہو نہ اس کی اجازت لی اور دی گئی ہو ایک دور افتادہ امارت کی جھت سے رسل سے کودنے کا ٹاس اس نے ایسے جیت لیا کہ کوئی اسے ہرانے کے بارے میں سوچ نہ سکا ہاں ایسے وقتوں میں وہ بے رہیم لگنے لگتا جیسے وہ ایسا کریلا کمانڈو ہو جب اغابت کا ارادہ بھان چکا ہو اس کی سائیکل سڑک پر ایسے دھوڑنے لگی جیسے وہ کوئی مسائل ہو جسے عدف کی طرف داگ دیا گیا ہو انشائی سے پانی میں الٹی چلانگیں لگاتے اس سے اپنے ساتھ بے دردی کا رویہ اپنا لیا کہ کارل نے اسے روک کر پوچھا تمہارا دماغ کام کر رہا ہے نا بس کرو بس کر کارل کو پھرے کرتا اور پھر سے شروع ہو جاتا سب دوز بس اسے دیکھتے ہی جاتے سائے سیرے لب دعائیں دھوڑا تھا اور یہ دعائیں تب بھی دھوڑائی گئیں جب وہ دو انچی پہاڑوں پر تنی رسی پر چل رہا تھا کارل پہلے ہی اس پہاڑ جا چکا تھا انہیں سب سے کم بس سکور کرنا تھا اور جب وہ رسی پر چڑھا تو اسے حفاظی بیل کھول دیا اور انچائی سے نیچے جانگا کارل کے دماغ میں چھناکا ہوا اگر اس کے دو پر ہوتے تو پھوڑ کر اسے موہ میں دبوچ کا اس طرف لے آتا وہ رسی پر چل رہا تھا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ بہت بولندی پر تھے اور اس کی مدد کے امکان زفر تھے ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان سے اپنا سانس بحال رکھنا مشکل ہو گیا یہ باغل کیا کرنے جا رہا ہے کارل کا بستہ ہی چل رہا تھا کہ کیا کر گسرے میرا حیال تھا یہ ٹھیک ہو گیا ہے سائی بور پڑھایا وہاں آٹھ لڑکو کا گروپ موجود تھا تین فریشرز اور باقی وہ سینئرز فریشرز نے اسے ایک چیلنج آنا کہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ایسے کر کے دکھاؤ تو تمہیں جانے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے چیلنج پر بھڑکنے کا وہ کھلنے آئے تھے جان پر کھلنے نہیں اور وہ جان پر کھلنے ہی آیا تھا سب سے معمولی چیز آلیان کو وہ کہیں بھی اٹھا کر پھینک دینا چاہتا تھا کارل اور سائی کو اس کے ذہنی حالت کے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو گیا وہ انہیں دھوکہ دیتا رہا تھا اور وہ اس کے دھوکے میں آ گئے تھے وہ اتنی انچائی پر اکیلا کھڑا تھا اسے نیچے چاہ گرنے کا کوئی ڈر نہیں تھا اسے سب سے کم وقت سکور کیا تھا کارل نے اسے کرتن سے پکڑ لیا اگر تم مرنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہیں گولی مارنے کا حوصلہ پیدا کر لوں گا اس کے لئے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ غصے کی زیادتی کی وجہ سے چنچوڑ رہا تھا ٹھیک ہے مار دو گولی اسے سنجید کی سے کہا اور شانک کا نیچے دیکھا اپنا اونچہ آ کر بھی وہ کہیں بہت نیچے گرا ہوا ہی تھا کارل نے اس کے چپڑے پر پوری قوت سے کھونسا مارا اس کے موہ سے خون نکلنے لگا وہ بھاگ کر رسی پر چڑ گیا اور یہ فاسی پیل کھول دی اب دیکھو مجھے اور یہ جانو کہ کیسے جان نکلتی ہے آلیان نے اپنے لب بھیج لیا اور اسے افسوس ہوا کارل پیتریٹی سے رسی پر چل رہا تھا جیسے اسے بھی اپنی جان کی بھروا نہیں لیکن آلیان کو اس کی بھروا تھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ بہاڑ اس کے پیرو تلے سے کسک رہا تھا فریشیس کھڑے ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے سائے پھر سے زیر لب دوائیں پڑھنے لگا اور آلیان کارل سے اپنے نظر نے یہ اٹھا پا رہا تھا ہاں یہ چھیک ہے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے جان اس وقت نکلتی ہے جب اپنے کسی جان سے پیاری کی جان نکلتی ہے اور اسے یہ جانا کہ ہم اپنے پیاروں کی جانوں کے حق دار ہیں اپنی نہیں اسے بھیوسی سے سر اٹھا کر آسوان کی طرف دیکھا کتنا کچھ جان لینے پر بھی وہ جان لینے والوں جیسا کیوں نہیں ہو رہا آلیان اور ویرہ کی جو تصویریں ایتر ایتر گھومتی تھی وہ امرہہ کے نظروں سے بھی گزر ہی جاتی تھی شیزہ تو حاصل اسے وہ تصویریں بھیجتی تھی وہ ان تصویروں کو دکھ سے دیکھتی نا غصے اور حصد سے وہ آلیان اور ویرہ کی تصویریں ہوتی اور وہ دونوں ہی اسے بھی آ رہے تھے ہاں کبھی کبھی ان تصویروں کو دیکھتے اسے سانس سے نہیں مسئلہ ہوتا اور ایک بار اس سے محسوس گیا کہ جس سے ہم سارے کا سارا اپنا سمجھتے ہیں وہ سارے کا سارا کسی اور کا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے ایک ٹکڑے کر کے چیلکووں کو کھلا رہا ہے اور ہمیں دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو کیسا لگتا ہے اس سے آلیان کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی تھی نہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی وہ اسے اپنی صورت ہی نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اسے پھر سے تکلیف ہو اس سے ایک حد لکھ کر سائی کو دے دیا تھا کہ وہ اس کے پاکستان جانے کے بعد آلیان کو دے دے حد میں اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور کچھ نہیں انہی ہزار سیدہ دنوں میں اس کا سامنا پول سے ہوا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خاص اس سے ملنے آیا ہو اس سے پہلے بھی اس کا اس سے سامنا ہوتا رہا تھا لیکن وہ رسہ بدل لیتی تھی میں اب تم سے معذرت کرنے کے قابل ہو سکا ہوں اس سے مسکرا کر دوستانہ انداز بھی کہا اس کے پہلے ہی جملے پر امرہہ خیران رہ گئی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا مجھے حقیقتن اب افسوس ہوا ہے کہ میرا رد عمل کس قدر غلط تھا میں نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا بدلے میں تم نے آلہ زرفی کا مظاہرہ کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم برحال مجھ سے بہتر انسان ہو امرہہ مجھے یہ جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پیغامات تم مجھے پوسٹ کرتی رہی ہو امرہہ سراسا چونگی اس واقعے کے بعد امرہہ اسے پیغامات پوسٹ کرتی رہی تھی وہ ہفتے میں دو بر ایسا کرتی وہ باقائی تھی اسے لائٹر اسے ٹائپ کر کے بھیجتی رہی شروع کے پیغامات چھوڑ کر میں نے بعد میں آنے والوں کو ذرا توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا تھا ان سے متاثر ہونے لگا ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ عام سمجھ بھوچ والے انسان کو اچھی نہ لگے چند ماہ پہلے میں نے مزاہب پر کچھ کتابیں لے کر پڑھیں اور مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کتاب میں وہ لکھا تھا جو تم مجھے لکھ لکھ کر پوسٹ کرتی رہی تھی میں تمہیں قرآن کی آیتیں لکھ کر بھیجتی رہی تھی معلوم ہو گیا ہے مجھے تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کیا تم مجھے پورا انسان سمجھنا چھوڑ سکتی ہو امرہا امرہا مسکرہ دی کچھ دیر اور باتیں کر کے جب پول چلا گیا امرہا کو لگا جیسے وہ کسی امتحان میں پاس ہو گئی ہے چلو اس کے ہاتھ کوئی تو کامیابی آئی اس واقعے نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ اکل اور سوچ بھوچ سے کیے کہ عمل بیکار نہیں جاتے اکل کرشمہ سانس ہے اور یہ موجزوں کی رت کی سوار ہے سائیکل پر جایا کرو نا یونی تم تو سائیکل کو بھولی گئی سادنا رات کو اس کے پاس بیٹی باتیں کر رہی تھی دل نہیں چاہتا سائیکل چلانے کو وہ پڑھ رہی تھی تمہارا تب زبان ہلانے کو بھی دل نہیں چاہتا سادنا نے اسے احسانہ چاہا میری زبان نے بہت کمالات دکھائے ہیں نا اس لیے اسے ہس کر کہا لیکن بات مساک نہیں تھی اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو وہ انسان نہ ہو اگر غلطیاں ہی ہوتی رہیں تو بھی وہ انسان نہ ہو اسے سر اٹھا کر کہا اس کے انداز پر سادنا ہاموش ہو گئی اور کچھ رہے ٹھہر کر اپنے کمرے میں چلی گئی اگلے دن یونیورسٹی سے وہ ہسپتال آ گئی کارل کا معمولی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک امیرزادے کی کار کے ساتھ اور کارل نے سڑک پر چلا چلا کر ایسا ہنگامہ کیا جیسے اس کی ساری ہڈیوں کا دھانچہ چور چور ہو چکا ہے بہت کو اس امیرزادے کے ہرچ پر پرائیویٹ ہسپتال تک لے آیا تھا اور مسے کر رہا تھا ویسے اسے چلنے میں تھوڑا بہت مسئلہ تھا امرہا دو دن بعد اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر سکی وہ کاؤنٹرپار اس کے بارے میں پوچھا تو کاؤنٹرپار موجود دلڑکیوں نے اسے ازارہ کھوڑ کر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تم دو سو اس کی ایک نمو بنا کر پوچھا امرہا نے سر ہیلا دیا اچھا ہو اگر وہ تم سب کے ساتھ یونیورسٹی جوائن کر لے دو دن بہت زیادہ دن ہوتے ہیں ہوسپیٹل میں قیام کے لئے جس سے مو بنایا تھا اسے زبردستی مسکرا کر کہا امرہا اس کی بات سمجھنا سکی اس کا مطلب ہے تم اپنے دوست سے کہو کہ وہ جلدی اسپتال سے ڈسچارج ہو جائے یہ اس کی صحت کے لئے اچھا ہوگا دوسری نے سر ہمسکرا کر کہا اور دوسروں کی صحت کے لئے بھی پہلی کا مو پھر سے بن گیا امرہا کال کی کمرے کی طرف پڑ گئی اور اپنی پوش پر پہلی کی آواز سنی پتہ نہیں دوکٹر کب ڈسچارج کریں گے اسے جب ہسپتال کا سٹاف ہسپتال کی کمروں میں شفٹ ہو جائے گا تب دوسری فوراں بولی امرہا اس کی کمرے میں آئی تو اسے اپنی غلطی کے احساس ہوا اس کا حیال تھا آلیان اپنی جوب پر ہوگا اور وہ سامنے ہی بیٹھ کے ایک طرف بنی گڑکی کی جوکٹ میں بیٹھا نوٹ پیٹ پر کچھ لکھ رہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے سر اٹھا کر اس کی سمیت دیکھا آلیان نے بھی وقت جن پڑوں پر اڑ کر آیا تھا وہ پر اسے وہیں جھلا دیئے وہ وہیں کھڑی رہ گئی وہ فیستہ نہ کر سکھی کہ اندر جائے یا باہر نکل جائے آہاں امرہا آجاؤ پہلے یہ بتاؤ حالی ہاتھ تو نہیں آئی ہو نا کال پیٹ سے اجھے کا کھڑا ہوا اور لپک کر اس کی غریب آیا سائی اور شاویس مل کر دیوار پر ایک پوستر لگا رہے تھے جس پر لکھا تھا جلدی ٹھیک ہو جاؤ کال اور وہ جلدی کبھی نہ آئے پوستر پر لا تعداد تستک موجود تھے جو شاید ہال میٹس اور یونی فیلوس نے کیے تھے شاویس اور سائی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور حیر مقدمی انداز سے مسکرا دیئے تھے لاؤ اب یہ چوکلٹ مجھے دے دوں اس سے ہاتھ بڑھا کر اس سے چوکلٹ کا ڈپا تقریباً چھینی لیا اور نے بیٹ کی سائیڈ پر رکھے ایک باکس میں ڈال کر اسے لوگ کر دیا اور چھوٹی سی چاوی موہ میں دبا لی امرہہ کے تاثرات سے وہ سمجھ گیا کہ اسے بیمار نہیں سمجھ رہی اور وہ اپنی لائی چوکلٹس واپس ہی نہ مانگ لے اس سے کرہانہ شروع کر دیا اور اپنی سخمی کونی اور پیر آگے کر کے دکھایا نہیں نہیں میں بیمار ہوں یہ دیکھو آلیا نے ایسے سائد کیا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں اور وہ پینسل کے ساتھ نوٹ پیٹ پر مصروف رہا میں دو دن تکلیف سے تڑپتا رہا اور تم اب آ رہی ہو امرہہ کار نے دان نکال کر کہا امرہہ جاتے جاتے ہسپتال سٹاف کی حور گری بھی کرتی جانا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ دو دن تکلیف سے تڑپتے رہے شاویس سے کہا تم کب تک رہو گے یہاں امرہہ نے پوچھا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا لیکن تم تو مجھے ٹھیک لگ رہے ہو نہیں میں ٹھیک نہیں ہونا اس سے آنکھ مار کا کہا تھوڑی دیر بیٹھ کا امرہہ اٹھائی سائی امرہہ کے ساتھ باہر تک آیا اور اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا جو کمرے سے باہر تک عجیب حالت میں چلتی آئی تھی تم بیٹھی ہی نہیں آجا واپس چلتے ہیں کارل اتنے مزے مزے کے لطیفے سنا رہا ہے نرسیس کے بارے میں اور تمہیں پتا ہے ہسپتال کے روم سے بھی کھانے پینے کی چیزیں غائف ہونا شروع ہو گئی ہیں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ نرسیس بھی ایسے چلا سکتی ہیں میرے سامنے ایک نے چلا چلا کا ہسپتال سر پر اٹھا لیا اسی گلائے پر جو کیڑا چپکا تھا وہ اترنے کا نام ہی نہیں دے رہا تھا وہ بیچاری اسے ایک انجیکشن لگانے آئی تھی رات کو کون تھا جو اپنے اپنے روم سے نکل کر اس نرس کو دیکھ نہیں رہا تھا سائی نے اسے ہسانے کے لیے سب کہا تھا اور اس کا دل رکھنے کو وہ اس ہنسی وہ چلی آئی اور اندر آلیان کارل کا لنگڑا سکیچ بنا چکا تھا اور اس کے سخمی ہاتھ میں ایک ادر چوکڑٹ کا ڈپا بھی دھمایا دیا اور کارل کی آنکھیں کوئی دیکھتا تو آلیان سے پوچھتا یہ کون سا کارل ہے جس کی آنکھیں اتنی سیاں ہیں اتنی سیاں کہ ان میں جہاں کا مشرق کی ساری رمزیں پوچھی جا سکتی ہیں سارے قصے کہانیاں پڑھی جا سکتی ہیں اور جو اتنی محفوظ ہیں کہ ان میں ادھر کا سارے دروازے بند کر کے قید ہو جانے کو جی جاتا ہے ایسی بنا گاہیں جو سمین کو ویاسر نہیں ان کے مالک ہونے کا عزاز صرف ایک انسان ہی با سکتا ہے ایسا انسان جس کے ساتھ لفظ مخبت چڑا ہو آلیان کی پینسل آنکھوں کے سیاں پتنیوں کو اور سیاں کر رہی تھی اور وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے فریشرز میں سے ایک لڑکی ایمہ کے ساتھ کارل کی دوسری اتنی بڑھ گئی کہ لڑکی کو کارل کو پرپوس کرنا پڑا اور کارل نے یہ احساس آخر حاصل کر ہی لیا کہ کوئی اسے بھی پرپوس کر سکتا ہے لڑکی کا تعلق لندن سے تھا اور وہ کسی ہال میں رہنے کی بجائے ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی یعنی وہ اتنی امیر تھی یونی فیلوس کو کارل کی قسمت پر رشک آیا اور لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا پھر انہی یونی فیلوس کو لڑکی کی قسمت پر رشک آیا اور کارل کی قسمت پر افسوس بھی نہ ہوا کارل نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک عام انسان بن کر رہے لیکن صرف ایک دن وہ عام انسان بنے رہنے سے چھوک گیا ایمہ کی برڈے پارٹی پر جس میں لندن سے آیا اس کا ہاندان بھی شریک تھا اس سے کچھ ایسے فرینک مزا کرڑالے کے سب دنگ رہ گئے کہ فرینک اور تہشت گردی میں کوئی دمیز نہیں گیا ان میں سب سے معمولی اور بے سر فرینک صرف اتنا سا تھا کہ اسے سرک کارپٹ پر نظر نہ آنے والی ڈوری کی بروتی سرنگ بچھا دی جس سے پیر نہیں علچتے پھر اس نے ڈوری کے سرے کو آگ دکھا دی اور وہ ڈوری کسی چلاوے کی طرح سامپنی پھلچڑی کی طرح کارپٹ پر رکس کرنے لگی مہمانوں کو سمجھ نہیں آئی کیوں بھاگ کر کہاں جائیں ہر طرف اس پھلچڑی کا جال پیچھا پھڑک جاتا یہ سب سے معمولی اور بے سر پرینک تھا باقی کے معمولی اور غیر اہم پرینک باکول مہمان خدا کی پینا پس اتنی سی بات تھی اور ایمن نے اس کے موہ پر انگوٹی دے ماری کہ وہ ایک دیوانہ انسان ہے انگوٹی سائی نے گیچ کی اور الفاظ آلیان نے یاد کر کے باقی کے غول میرز کو سنائے شاویز سنیلا کون پہن کر ایما بن کر سانی کی خوبہ خوبہ نکل اتار کر دکھائی وہ غول میں ایما پیجے پارٹی کے انوان سے ڈراما ٹیٹر کیا گیا جس سے ٹیٹر ٹراموں کے تاریخ کو بدل ڈالا اور سب کومیٹی ٹراموں کا پاپ ٹراما ہونے کا حطاب حاصل کیا ایما تو باغل تھی کار تو صرف اس کی بڑے کوارٹی کو یادکار بنانا چاہ رہا تھا یادکار ویرا کے لیے وہ یادکار لمغا تھا ان سب کے مشترکر دوستوں کی بڑے پارٹی تھی جس میں ان دونوں نے گانا کھایا تھا اس سے آلیان کو روسی کی تھی مشک کروائی تھی اور وہاں موجود سب لوگوں کا ماننا تھا اس سے بہترین گانا انہوں نے پہلے نہیں سنا پھر ویرا جب اکیلی گٹار پر گانا کھانے لگی تو دور کونے میں کھڑے ہو کر آلیان اسے دیکھنے لگا اس کا اکس پانی کی طرح جل مل کر رہا تھا بن اور مٹ رہا تھا ٹھے نہیں رہا تھا ویرا ایک اچھی لڑکی ہے اس نے خود سے کہا خود کو یاد دلائیا اس کی صورت بن اور بگڑ رہی تھی جو اچھی بات نہیں تھی اسے تو نقش ہو جانا چاہیے تھا اسے ویرا کے باپا سے کئی بار بات کی تھی وہ اس سے اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھتے اور اس سے بات کئی کے بہت ہوش ہو تھے ماما مہر ہفتے میں دو بار اس سے مل کر جاتی اور وہ کسی ریسٹورینٹ یا ہوتل میں ڈینر کر لیتے فلم دیکھنے چلے جاتے پہلے ماما نے اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ ولید کے آدمی اس تک نہ پہنچ جائیں اب اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی ولید کے آدمی اب بھی اس کے پاس اسے مختلف بہانوں سے منانے آئے تھے اور وہ ان سے بہت اچھی طرح نبٹتا تھا اور ایک بار وہ سکریٹ روم بھی گیا وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے اس سے ایسے ہی دیواروں کو دیکھا اس کے نصروں نے کچھ ڈھونڈنا چاہا امرہہ کے لکھائی پر اس کی نصریں ٹھہر گئیں اور پھر اسے نصریں پھیر پھیلیں تو پھر وہ وہاں کیوں آیا تھا اس نے کاغذ پر چند ستریں لکھیں ویرہ ایک اچھی لڑکی ہے بہت اچھی لڑکی وہ کاغذ کو گھوڑتا رہا کہ اسے یہ لکھنا تھا ہاں پر یہی کیوں میری سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میرے دل کی وسط کہاں کو گئی ہے میں ظالم ہوں یا مسلم میں اچھا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے دوسرے کاغذ پر لکھ کر اسے دیوار کے ساتھ چفکا دیا وہ مانچ جیسے کی غدود سے دور نکل گیا شام نے اپنا پراہن رات کے حوالے کیا رات تین بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھی اور بسر ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو کوٹ اور جوتے اس سے کیسے پہنے اسے معلوم نہیں اور وہ کمرے سے باہر بھاگی وہ بیرونی دروازے کو پار کیا جو انلوک تھا وہ دیسی سے شیٹ کی طرف پڑھی اور اپنی سائیکل نکالی ابھی وہ اس پر بیٹھ کر اسے اڑاتی کہ ساتھنا کی آواز اس کے پیچھے سے آئے امرہاں کہاں جا رہی ہو وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور سانسے کافوں میں نہیں رہی تھی اسے ساتھنا کی طرف دیکھا پھر ہوت کو اور سائیکل کو انسینم ہال میں آگ لگی ہے ہانسو الفاظ سے پہلے نکلے تمہیں کس نے مجھایا ساتھنا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کے ہانسو صاف کرنے لگی مجھے اب وہ چونگی اور یاد کرنے لگی ہاں کس نے مجھایا سائی نے یا کارل نے وہ حاموش ساتھنا کو دیکھتی رہی پھر سائیکل کو آپس رکھا اپنے کارل رکھڑے وہ گھر کے اندر کی طرف قدم پڑھا دی ہے اس سے خواف دیکھا تھا یا کچھ اور تھا اس سے ہال میں آگ لگی دیکھی تھی ساتھنا کے سامنے وہ شرمندہ سی ہو گئی بتاؤ امرہا تمہیں کس نے بتایا ساتھنا نے اس کا شانہ ہلایا کسی نے نہیں میرا وہم تشاہد ساتھنا بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی امرہا ہال میں واقعی آگ لگی تھی ابھی دس من پہلے ویرہ مجھے بتا کر اس طرف گئی ہے سب ٹھیک ہیں وہاں تو ویرہ چاہ چکی ہے وہ واپس اپنی کمرے میں پلٹ آئی اور ان دعاوں کو دھرانے لگی جو تاہاں عمر اسے آلیان کے لیے دھراتے رہنا تھا پھر اسے سائی کو فون کیا اور اخوال بوچھا وہاں سب ٹھیک تھا ہر ساتھی آگ تھی جس وقت آبو پا لیا گیا تھا امرہا نے فون بند کر دیا تو سائی آلیان کے پاس آیا کسی نے امرہا کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا تھا لیکن اسے معلوم ہو گیا اگر فون پر تم اس کی آواز سن لیتے تو کام چاہتے آلیان تم اسے خود سے علاق ہی رکھو لیکن اسے ناپسند نہ کرو اسے ایک ایسے شخص کا مشورہ مان کر اس پر عمل کر لو جس نے اب تک کی عمر میں سب سے صرف بیلوس محبت کرنا ہی سیکھا اور سکھایا ہے سائی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا آلیان کے آنکھوں کی بتلیں جل میں لا گئیں اور وہ سائی کے پاس سے اجھایا غصہ انا دکھ پشتا ہوا بے رہمی وہ ان سب کا ملغوبہ بن گیا تھا وہ آج جو بن گیا اس سے ایسا بننے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا اب تک جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ہوگا وہ بھائیہ کو وقت ایک رہم دل اور بے رہم انسان بن گیا سالم اور معصوم جل باز اور سابر سہین اور سودائی آسان اور مشکل وہ اپنی ساتھ کی بھول بھلائیوں اور اپنے فیصلوں کے کرتاب میں فس چکا تھا وہ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بن گیا جس کے پاس سب ہوتا ہے بس اپنا آپ ہی نہیں ہوتا جو سب کچھ دھون نکالتا ہے سوائے اپنے ہارٹ راک میں ایک رات اس کی نظر ایسی لڑکی پر ٹھہر گئی جسے سرہ رنگ کی فروک پہن رکھی تھی اور بالو کو کھلا چھوڑ رکھا تھا وہ ٹانس فلور پر ایسے ناش رہی تھی جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ناش رہا ہے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے کوئی اسے پاہوں میں دھام کر کھوما رہا ہے آس پاس والوں نے اسے پہلے لڑکی کا ایک مزاق سمجھا پھر اس کی سنجیدگی اور کمال فن دیکھ کر انہوں نے مزاق کا پہلو ترک کر دیا ٹانس فلور پر باقی سب رکھ کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکیلی ویسے ہی محوے رسک رہی جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ محوے رسک ہے اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر کامال مصومیت لڑکی کے انداز میں ایسی بے خودیدی کے گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی نا نظر آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے سب اسے بہت فرصت کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رکس روکتے ایسے رکس قسمت سے ہی دیکھنے کو بلتے ہیں سب نے اپنی حرکات کو جامت کر لیا کہ مبادہ کوئی آواز ہو اور وہ چونک جائے کچھ دیر گزری اس نے آنکھیں کھولیں اسے احساس ہوا وہ کیا کر دی رہی ہے لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی بلکہ وہ مسکرائی جیسے ملاقاتیں محبوب تمام ہوئی باخوشی اور وہ ڈانس فلور سے ہٹ گئی وہاں موجود ایک شکس اس کی کیفیت کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا وہ شخص آلیان تھا کچھ دن پہلے وہ کیفیت کے سٹور میں آیا تھا وہ سٹور میں آ کر باہر جانا بھول گیا تھا وہ فرش پر بیٹھ گیا وہ کتنا ہی وقت گزائے دیا وہ تب چونکا جب اس کا فون بچا بیرا نے اسے کچھ نورس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا بیرا کی آواز اسے واپس سے آئی اور وہ اس سے ہائف نہیں ہوا بیرا سے زیادہ سمجھا لڑکی اسے اب تک نہیں دیکھی تھی اس کا دل بہت بڑا تھا وہ چل پورا نہیں مانتی تھی اس کے باتیں سننے میں مزاد آتا تھا اس کے ساتھ چلتے اجنبی کا احساس نہیں ہوتا تھا وہ دل دو کھانے والوں میں سے ہر کس نہیں تھی اس نے ایک بار اسے بادام کیک بنا کر کھلایا تھا اور وہ بیچاری ہموشی سے کھا گئی بجے ہوئے آخری ٹکرے کو کھانے پر آلیان کو معلوم ہوا اس نے اس سے زیادہ بدمیسہ کیک ساری زندگی نہیں بنایا ہوگا اور امرہا نے بادام کیک بنانا سیکھ لیا تھا اس نے وہ کیک سادنا کے لیے بنایا تھا اس کی سالگیرا کے لیے سادنا اس کا اتنا حیال رکھتی تھی اسے بھی تو کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا فیرہ نے اخبار کے دفتر بقاعدہ جوب کر لی تھی اور وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی امرہا کا حیال تھا فیرہ ایک بہت اچھی صحافی بن سکتی ہے فیرہ اسے اپنے آفیس بھی لے کر گئی تھی اور وقت نکال کر وہ اسے اپنی سائیکل پر بیٹھا کر مانچیز سے گھوماتی رہتی تھی اور ایک بار وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر شہل قدمی کرنے لگی امرہا کا دل افسوس سے بھر گیا سائی ٹھیک کہتا ہے سب اس کے صد کتنے اچھے ہیں یہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی اور اگر وہ ویرہ کو بتا دے کہ آلیان اس کے لیے کیا ہے تو ویرہ شاید بہت آرام سے آلیان کو پیچاننے سے ہی انکار کر دے لیکن اب اس کی ضرورت ہی واقع نہیں رہی تھی آلیان کی باپ کی آمد سے ویرہ واقع ہو چکی تھی لیکن اسے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امرہا نے وہ سب کیا تھا اسے بہت اوپر اوپر کے عام سی باتیں معلوم ہوئی تھی سادنا، کار، سائی، لیڈی مہر کسی نے دوبارہ کسی کے سامنے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا آلیان امریکہ گیا تھا تو ویرہ کو ہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شارلیٹ کی گھر گیا تھا آلیان اور ولید بشر کی ملاقات کیسی رہی اسے ہی بھی معلوم کرنا نہیں چاہا تھا لیڈی مہر نے بس اسے اتنا کہہ دیا تھا کہ آلیان سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے اور اس نے ایسا ہی کیا ویرہ سے بہت کم ملاقات ہو پاتی تھی اس کی رات کو وہ بہت دیر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے دیپارٹمنٹ جا نہیں سکتی تھی ویرہ کی سٹڈی ٹف تھی تو اسے لائبریری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی امرہہ نے پہلی بار کے تجربے کے بعد وقت سے پہرے اپنی اسائنمنٹ برانا سیکھ دیا تھا ویسے بھی اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور کام ہی کیا تھا یونی میں اس کے بہت سے دوسرے دیپارٹمنٹ کے دوست اسے ڈھونٹے اس کے پاس آتے کہ وہ کہاں گم ہے نظر کیوں نہیں آتی اور اس کے ایشین فلیگ نے لہرانہ کیوں چھوڑ دیا ہے اور اس کے سائکر اسی کو آج کا گرا کیوں نہیں رہی اور اب ریس کب ہوگی کارل کے ساتھ بلکہ اب تو فٹبال میچ ہونا چاہیے کارل کے ساتھ اس کے ریس اتنی مقبول ہوئی تھی جیسے اسے ورلڈ سائکلس کا میڈل جیت لیا ہو بہت بڑی داداد آئی تھی سٹوڈنٹس کی ریس سکھنے وہ سب امرہہ کو سپورٹ کرنے آئے تھے اتنی اہم تھی امرہہ ان کے لیے اور اب بھی وہ اسے اپنی پارٹی سے بولانا نہیں بھولتے تھے دائم نے نوال کی بڑھٹے پارٹی پر اسے بولایا لیکن وہ بار بار کے سرار پر بھی نہیں گئی اگ پارات میں ویرا کے آرٹیکلز دھرہ دھڑ آ رہے تھے وہ ان آرٹیکلز کو پڑھ دی اور ان کے تراشے کاٹ کر اسے ایک فائل برانی شروع کر دی اسے یہ سب پاکستان اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اب حقیقت میں وہ ویرا کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرتی تھی ایک ایسی دوست جو اسے اب تک کی زندگی میں نہیں ملی تھی اسے کال کو چھرا رگوایا کہ امرہہ ہر حال میں جیت جائے ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی ہاس تھی وہ ویرس بناتی تو تھک جاتی جو جو کچھ ویرا نے اس کے لیے کیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ روس لے جانا چاہتی تھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی اور امرہہ واقعے میں اب اس کی مٹھی میں بند ہو جانا چاہتی تھی احتیطہاں وقت کا ہو یا کسی عمل کا کتنا بھی ہشکاوار ہو دکھی کر جاتا ہے کسی بھی چیز کا حتم ہو جانا دل پر آری جلا جاتا ہے سب حتم ہو رہا تھا سب فارق وقت میں وہ الپم بناتی رہتی کار بیرا سائی اور آلیان کی مختلف تصویریں کارٹ کارٹ کر چھپکاتی رہتی ساتھ ان کی کئی باتیں لکھتی جاتی ایما برڈے پارٹی کی جتے تصویریں یونی میں پھیلی تھی وہ سب اس سے حاصل کر لی تھی آل میں ہونے والی ایما برڈے پارٹی راما کی تصویریں بھی اس سے مل گئی تھی جس میں آلیان ایما کا باپ بنا تھا سائی ایما کی ماں اور شاویز ایما اور وہ سب کارل پر کہر بن کر برس رہے تھے اور باقی ہول میٹس ہس ہس کر مرنے کے قریب ہو گئے تھے اس نے اس الپم میں اپنا سارا جہان سمیٹ لیا وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہسی اور روتی رہتی ان سب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی تھی اس کا دل ان سب سے آباد رہنے والا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والے تھے لیڈی مہر کو کہانی سنانا بھی اس سے بر نہیں کیا تھا اسے آخرکار ہوت سے ہی کہانی بنانا آ گیا تھا اس سے اپنے ہاندان کی بسند کی شادی کرنے والوں کے قصے کہانی بنا کر سنا دیئے اسے بہت بسند کیا گیا ان الوطہ درمیان میں بہت سوال پوچھتی اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فلاں ماموں کو کیوں مسئلہ ہے یا فلاں تائی جی یا دادی جی یا اببا جی کو اور آگر پوپو جی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے کیوں نہیں کر دیتی اسی ایک لڑکے سے کیوں وہ حالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دمکیوں کیوں دی اور آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم آج سے ہمارے لیے مر گئے نشست کھاں میں آتشتان کے پاس ویرہ کے علاوہ وہ سب ہوتے اس میں سانے والی تھی تو وہ لیڈی مہر کے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے تحائف بھی پیک کرتے جاتے ایک بہار تھا تحائف کا جو نے پیک کرنا تھا وہ اور ساتھ نہ مل کر انتہائف کی حریداری بھی کرتے جو لیڈی مہر کو بہت پسند آئے آلیان چوب پر جانے سے پہلے کول دائرے کی سورس سائیکل چلاتا ہی جاتا چلاتا ہی جاتا خود کو چکروں میں لے لیتا اسے ایسا کرتے دیکھ کر چکر آنے لگتے لیکن وہ بات نہ آتا کال اور وہ ایک ساتھ واپس آتے اور کسی نہ کسی ہول میٹ کی کمرے میں خوش جاتے پیزا منگواتے فلم دیکھتے اور دو گھنٹے سو کر یونی آ جاتے اور کلاس میں اپنی آنکھیں با مشکل کھولتے پائے جاتے اور ایسے ہی وہ انگ رہے تھے کہ شاویز سے دونوں کی ناک کی نتنوں میں دو عدد پینسلیں اڑس تھی اور تصویر کچھ کر تھی ٹیپ مانچیسٹر میں بھیجوا دی امرہا نے وہ تصویر دیکھی تو بیک تیار ہز تھی اور تصویر کو محفوظ کر لیا دوسری طرف آلیان نے خوب چم کر رہی داری کی چھوٹیوں میں ٹور پر جانے سے پہلے تم کتنا بدل گئے ہو کتنی فضول چیزیں اٹھا لائے ہو سائی نے اس کی ریداری دیکھ کر کہا ہاں تاکہ اگلی بار اگر ولید مجھے دیکھے تو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں بک سکتا ہوں کیونکہ شاید میں نے حسد سطح زندی گزاری ہے چیریٹی کے لیے فضول ہرچی نہیں کرتے تھے نیکی کرتے تھے صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے فضول ہرچی داری کر رہے ہو نیکی ضائع کر رہے ہو سائی نے تاثف سے کہا نئی حریدی گئی شرز کو اپنے ساتھ لگا لگا کر دیکھتے آلیان کے ہاتھ رکھ سے گئے میں بہت برا ہو گیا ہوں ولید البشر جیسا سنجیدی سے وہ پوچھ رہا تھا اس کے سوال پر سائی سہم کر اسے دیکھنے لگا تم کیا کیا سوچے لگے ہو آلیان اسے نرمی سے کہا کار لائے ساری حریداری کو دیکھا دو شرز اٹھائیں ایک چوڑا جھوٹا ایک خود اور اپنے کمرے کی طرف ہی کہتے بھاگ گیا کرسویس کا گفت میں آلک سے لوں گا کرسویس کرسویس کی چھوٹیوں سے چند دن پہلے فٹبال میچ کی دھوم مچی اور کافی سورو شور سے اس سے متعلق حبریں سنی گئیں فریشرز اور حالیان کارل کی دو ٹیموں کے درمیان میچ تھا آپس میں انہوں نے اینامی رقم بھی تیہ کی تھی کارل اب رہا کے پاس آیا نہ ہی مجھے اس میں دلچسپی ہے تمہیں صرف بھاگنا ہے برف پر بھاگ تو لوں گی نا ورنہ گرتی رہنا کول کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی دیفینس تم بہت انجوائی کروگی امرہا میرا حیال ہے تمہیں مجھے فوراں ہاں کہہ دینی چاہیے میرا نہیں حیال وہ اپنے دیپارٹمنٹ کی دیوار کے ساتھ پوشٹک آ کر کھڑی تھی دیکھنے آوگی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا نہیں وہ بلاوجہ کتاب کا کونہ مورنے لگی تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی دوس رہے ہیں یاد ہے سب اور یہ بھی کہ وہ سب کبھی تھا میں تمہیں برف پر دبانا چاہتا ہوں مجھ میں برف پر دبنے کی افطاقت نہیں رہی تم مجھے برف میں دفنا سکتے ہو آخر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے اس سے اس کی آخری بات کے سر کو سائل کرنا چاہاں آخر تم ہر لڑکی کو دور کیوں بھاگا دیتے ہو اتنا اچھا تو ہوں میں اس سے مو لٹکا لیا پھر ایک دم سے ہس کر بھولا اب تو آوگی نا امرہا نے نامیں سر ہیلایا تمہاری پیشکش کا شکریہ لیکن میری طرف سے معذرت تمہیں کلچہ سوال لگنے لگی وہ بلکل آلیان کی درہ چھل کر کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا آلیان اس نے اس نام کی سرکوشی ایسے ہی جیسے کوئی جن کر رہی ہو کائل کو جاتے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے بس یہ فائل اس کے سر پر دے مارے اور کہے ہاں بجی میں ضرور کھیلوں گی ہم فریشرز کو ہرا دیں گے لیکن وہ یہ نہ کر سکی بیرا نے بھی اسے منانا چاہا میچ کے لیے لیکن اس نے طریقے سے اسے منان کر دیا این گئی تھی اور اپنے موبائل سے اسے میچ دکھا رہی تھی اس میچ کی دھومہ جھیری وہ پرف پر بھاگ رہے تھے گر رہے تھے لڑ رہے تھے ایما بھی فریشرز کی ٹیم کا حصہ تھی اور کائل نے اتنی بارو سے پرف پر گر آیا کہ بیچاری کے مجھ سے خون نکلنے لگا اور وہ فرسٹ آف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چلی گئی تینوں کھول آلیان نے کیے تھے اور وہ پرف پر ایسے بھاگتا رہا جیسے زمین کو رونڈ ڈالنا چاہتا ہو اور فٹبال کو اس سے ایسے پیرو کی نشانے پر رکھ رکھ کر اچھالا جسے سنگباری کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہتا ہو آلیان کھول کی تین جیت گئی اس رات اسے پھر نین کی کھولیاں کھا کر سونا پڑا اسے آلیان ویرہ کھول کے پوچھوش نعرے رات پھر سنائی دے دے رہے وہ اپنے دل کے مقام کو مسل دی رہی نین کی کھولیاں بھی نین لانے میں ناکام ہو گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے بسر پر اور کہہرے کہہرے سانس دینے لگی اور میچ کی ریکارڈن نکال کر آلیان کو برف پر گرتے اٹھتے فٹبال کی طرف لفکتے دیکھنے لگی اور اس سے یہ بھی جان لیا کہ اب اسے صرف پڑھنے سے ہی سروکار نہیں رہا ایک آلیان میں کتنے ہی نئے انسان گھسائے ہیں اور پھر کرسپس کی چھوٹیاں شروع ہو گئیں اور سب جانے لگے مانچیسٹر راج حضو سے خالی ہونے لگا ہمارے ساتھ چلو امرہا سائی نے اس کی منت کی مجھے نہیں جانا دادا نے منع کیا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو ہاں پھر سچ یہ ہے کہ مجھے نہیں جانا اس سے بھی تاثر انداز میں کہا جسے دیکھ کر سائی افسردہ سا ہو کر ہاموشی سے چلا گیا ویرہ نے بھی اسے ساتھ چلنے کیلئے کہا کہ ان چھے لوگ کا گروپ جا رہا ہے وہ بھی چلے لیکن اس سے بہت عام سے انداز میں بڑھائی کا بہانہ بنا کر ڈال دیا پھر تو یہ موقع نہیں ملے گا نام رہا ایک ساتھ ہونے کا شاید ہی آخری جان سے اس نے ویرہ کو مسکرہ کر دکھا دیا لیکن ساتھ پھر بھی نہیں گئی آلیان، گال، سائی، ویرہ، شاویز ان کا کوئی مشرقہ دوست مل کر جا رہے تھے لیڈی مہن نے سائی کو بولا کر ہدایہ دین تھی کہ ہر وقت آلیان کے ساتھ ساتھی رہنا اسے ان سب کے جانے کے انتظار تھا اسے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقع پھر کبھی نہیں ملنا تھا اور جب وہ سب چلے گئے تو یونی آ گئی برف جدائی کے بیمبر ہے یہ بہار کے درمیان حائل ہے آسمان سے یہی بیمبر نازل ہو رہا ہے کسی دل گریفتہ پھری کی فراغ دیدہ انگلیوں سے نکلتے برت کے سانس کی مانند دن اپنی دل روبائی کی قصے بیان کرنے سے زیادہ فراغیا قصوں پر رونے پر مائل تھی وہ جیسے ہی یونیورسٹی کی سڑک پر آئی دن نے دردے پینا کی طرح اسے لئے پرچانہ ضروری سمجھا وہ بسی سے اپارٹمنٹ نہیں جا سکی تھی وہ اس کے بیرونی دیواروں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ان دیواروں پر اپنے ہاتھ رکھتی ہے جن کے پاس جن کے ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کرتا تھا اس نے سارے دیواریں چھوڑا لی اور وہ ان درختوں کے پاس آ گئی جنہیں قریب وہ کھڑے ہوئے تھے اس حصے میں جہاں کبھی وہ بیٹھے تھے ان گونوں میں جہاں بیٹھ کر ضرورتار رہی تھی اب اسے ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا اس لئے اس سے اپنے کیلے کال صاف نہیں کیے جب سے اسے اسے دھپڑ مارا تھا اس نے اسے فاسدہ رکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا اس سے بات نہیں کی تھی اسپتال میں وہ سرچھوگائے بیٹھی رہی تھی یہ سب اس احد کا حصہ تھا جو اسے خود سے کیا تھا کہ وہ اسے اور تکلیف نہیں دیکھی لیکن اپنے لئے وہ اور تکلیف اکٹی کرنے یہاں اس کے تصورات سے لپٹنے آ گئی تھی سفید مانچیسٹر میں خون علوتہ یادی اپنی بنیادوں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور زندگی نے اس کے اکشوں پر ترس کھا کر پیچھے کی طرف اپنی سواری مول لی تان سین نے چراغاں کرنے کے لیے دیپک راک کی چوکڑی چمائی سفید دھن میں جگنو ٹمٹمانے لگے اور آسمانی مغلولوں کو جھاک کرتا آلیان اس کے طرف پڑھنے لگا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے لیکن اب اسے اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ تو جاتی تھی وہ اس کی طرف آئے اور وہ آ رہا تھا جو حقیقت میں واقعہ نہ ہو سکے وہ کرپ کی چاہ واقعہ کر لیتی ہے وہ ایڑی کے پل کھون گئی اور اس نے ہر طرف سے اسے اپنی طرف آنے دیا اسے اس خواب سراب ہونے پر کوئی اتراز نہ تھا آلیان اسے سرگوشی کو چھٹکا اور آواز کو بلند ہو جانے دیا وہ یونی محراب کے پاس تھی اس محراب کے ساتھ وہ کمر ٹکا کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا اس نے اس مقام پر اپنی گال رکھ دیئے اور دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو دھام لیا بہتیاری بے خودی کی ہمچولی ہے اور یہ دونوں ہمچولیاں محبت کے صفوں میں اول ہیں اس کی بہتیاری نے اس کی ہشبو کو جا لیا اور بے خودی اس ہشبو میں جھومنے لگی ایک بچہ اپنی ماں کو نظم سناتا ہوا خود پاٹ سے اس کے پاس سے گسرا اس سے اپنی حالت میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی کچھ وقت ایسا ہی گزر گیا ارواح سے مبرا اسیوں نے جانا کہ محبت کی عبادت کی جا رہی ہے پھر وہ اسی کے انداز میں کمر کو ٹکا کر ایک ٹانگ کو ٹرچی کر کے کھڑی ہو گئی زندگی کی سواری نے ان سب یادو کو اس کے پاس اتھارنا شروع کر دیا جب مطلق الانان بنی اس کی ساتھ پر حکمرانی کرنے پر نازان تھی تمہیں بات کرنے کی تامیز سیکھنی چاہیے تمہیں تھکن اتارنے کی مرش کرنی چاہیے وہ اپنے ماضی سے ایک ایک منصر کو بار بار دوراتی رہی لاہور حالی ہو چکا ہے اس کے پاس سب نہیں رہا تم تو یہاں ہو امرہا دیکھو میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں وہ کلاب آسیاں لگا رہا تھا میرا آپ کے ساتھی کی کھڑی امرہا اسے دیکھ کر مسکرہ رہی تھی میں سارا مان جیسے اکھٹھا کر لاؤں گا وہ ساتھ سینے پر بھانت کر کھڑا ہو گیا جاؤ کر لاؤ امرہا اسے جواب دے رہی تھی ان کے ہاتھ میں بورٹس ہوں گے ضرور ہونے چاہیے وہ پورے دل سے مسکرہ آئی ساری ڈریگن فریڈ میرا آپ کے سامنے سچی کھڑی تھی اور اس میں وہ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی ایک بورٹ تم بھی تیار رکھنا اسے اس کے کال چھو کر کہا وہ تو میں نے کب سے دیار کر لیا کہہ کر وہ پورے دل میں بھاگ گئی اور وہ اس کا نام لیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا مجھ سے شادی کرو گی امرہا دونوں آمنے سامنے گھڑے تھے ساری پورے دل ان کے گھٹی ہونے لگی سارا حجوم ان کے گھٹ سمٹ آیا چینی ساتھا ڈرموں کے کتارے سجا دی گئیں اور سرخ لباس پہنے لڑکوں نے ڈرم سٹک کو ہوا میں بلند کر لیا ہاں اس سے وہ مسکرات اپنے ہونٹوں پر سچا لی جو تا عمر یہیں سچنے والی تھی شاید سرخ لباس والوں نے اپنے اٹھے ہاتھوں کو ڈرموں پر بے کابو ہو جانے دیا رنگ پہل گئے اوشبو بگر گئی چراک چل اٹھے دن سچ گیا بہار نکل آئی ایک امرہا اور ایک آلیان کے گرد ساری پریٹ ڈائرے میں چکڑانے لگی تو ان کی بہار کا مخص وہ تھے ہاں اس پار ان کی بہار کا مخص وہ تھے مشرق کی سندوی اور عرب کا سلطان امرہا نے ہاتھ پہ لائے اور کچھ برف اس میں گٹھے کی اور اس مٹے بنتے حیفلے کے اس طرف اچھال دی جو وہاں نہیں تھا اور صرف وہاں ہی تو تھا تم اتنی دیر سے آیا آلیان اسے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ دھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا وہ کھڑا ہو گیا کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی اس کی تھوڑی کو چھو کر اسے شرارت سے پوچھا کیا نہ کرتی کون کا کونہ دانت میں دبا کر اس سے کہا میں ایک برا انسان ہوں میں نے تمہیں انتظار کروایا دیکھو آلیان تمہارا مانچیسٹر برف میں ڈوب رہا ہے اسے سفید مانچیسٹر کی طرف ہاتھ کیا دیکھو ذرا میرے مانچیسٹر کو کون دیکھ رہا ہے اسے دو اگلیوں سے اس کی ناک پکڑ لی مجھے امرہا کہتے ہیں کون نہیں میں ناک چھوڑوا کر اسے اس کی ناک مروڑ کر کہا کیا میں تمہارے لیے برف اکٹھی کر دوں امرہا اسے اس کے موہ کے سامنے آ کر پوچھا ان دونوں کی آنکھوں نے طویل سفر دیکھیا جس کے کبھی نہ ہتم ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں برف کیوں تاکہ تم اس سے اپنی پسند کا گھر بنا لو بلکہ آؤ چلو یہاں بیٹھ کر گھر بناتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برف کے ٹھیر کے پاس سے ایک جانے لگا نہیں آلیان تم یہاں میرے پاس کھڑے رہو کہیں مت جاؤ بادہ کرو کہیں نہیں جاؤ گے اس کی آواز میں سارا بچہ کچھا درد سے مٹایا دونوں ایک ساتھ چڑے محراب میں تبکے تھے ان کے سر ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے اور دائیں ہاتھ کی عدیلیاں اپنی لکیروں سمیت ایک دوسرے میں مدغم ہوئی تھی نہیں جاؤں گا اس سے اس کی گال پر پھونک ماری اور عرب کی ریٹ نے اڑ کر آمنہ کی پشانی کا بوسا لیا سیاہ گرچے میں مبلپتے آنسوں سے بھیگے چہرے کو اس سے زمین پر سجدے کے لئے دیار کیا وہ محمد بخش کے لئے خدا سے اس کی ساری رحمتیں مانگنے والی تھی اور پھر وہ خود کو خدا کے حوالے کر دینے والی تھی آمنہ ایک درویش صفت عورت اس مر سے تصوردار ہونے جا رہی تھی جس سے وہ بستہ ہوئی تھی اس سے آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردو پر محمد بخش کو بایا اس سے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گار دیں آلیان نے امرہا کی اگر میں برف ہوتی تو تمہارے قدموں پر یہ تھی تم برف ہوتی تو میں بھی برف ہوتا مجھے وہی ہونا ہے جو تمہیں ہونا ہے امرہا اس سے دونوں ختیلیاں اس کے کالوں پر رکھ کر کہا وہ ہسنے لگی یارم یارم وہ کن کنانے لگی مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہو امرہا ناکھ پھر اس کے ہاتھ میں تھی کیسا راز یہی کہ زندگی کیا ہے زندگی امرہا ہے ہسنے لگی اور اس سے اپنا سر دیوار کے ساتھ چڑھ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر پھر اس سے آنکھیں کھول دینی پڑی اور ان کی نمی کو ہاتھ کی بشت سے ساف کرنا پڑا وہاں کھڑے کھڑے اسے کہیں پہر پیچ چکے تھے پھر بھی وہ وہاں تا عمر کھڑی رہنے پر واسط تھی اور یادو کے ریور پر ہنڈر مارے گئے اور وہ لاپتہ ہونے کے لیے بھاگ پا کھڑے ہوئے زندگی اپنی سواریاں لیے آگے دھوڑ گئی دادہ نے اس کی منت کی دی کہ وہ بھی کہیں کھومنے کے لیے چلی جائے اور خود کو مانچیسے کے تلسم سے دور لے جانے کی ایک کوشش اس نے بھی کر دیکھی اور سمان بھاند کر ان کے پیچھے فراز چلی گئی اس کے ساتھ گھومنے کی کوشش بھی مصروف رہی اور نئے سال کے آغاز پر ایفیل ڈاور سے جنم لیتے جشن کو گیل تلچسپی سے دیکھتی رہی اسے وہاں موجود مجھوے کے وہاں موجود ہونے کی قطن سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی اس بات کی کہ وہاں اتنا شور ہنگامہ کیوں تھا اور ساری دنیا کی آتش بازی جو ایفیل کے جسم سے پھوٹ رہی تھی وہ کس سے اور کیوں اچھی لگ رہی تھی ایک دوسرے کو کندوں پر اٹھائے وہ کیوں ناش رہے ہیں وہاں کیا تھا جو اتنا اچھا تھا کہ وہ سب اپنی نظریں ہٹانے کے لیے تیار تھے نہ مسکرہات کے لیے امرہہ نے بے بسی سے اپنی ہتھے لیاں مسلی یہ سب اتنے خوش کیوں ہیں محبود کر دینے کو کوئی منظر تیار نہ ہوا دیوانہ بانا ڈالنے پر کوئی عالم قادر نہ رہا بے مثال اچھائے بعد اپنی مسال کھونے لگے فرا کے یار نے سب مان کر ڈالا آلیا نے میٹریٹ کے آسمان پر بنتے مٹتے آجشی رنگوں کے چلو پر نظر کارنی چاہی اور وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اس پر دھکن سے سوار ہو گئی جبکہ ابھی تو راج شروع ہوئی تھی اس کے آگے گھڑے اکار پیرہ اور سائے اجھل کود کر رہے تھے اور وہ ویوسی سے کھندر کھندر سا ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا سب سے نظریں بچا کر اس سے کہیں دور نکل جانا جہاں کہاں جا رہے ہو آلیاں فرا نے پوچھا میں کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں بس ابھی آیا اس سے جھوٹ بولا اور دیسی سے ہجوم میں ہوت کو کھرم کر لیا کہ ویرا اسے لپک کر آنا لے وہ چلتا رہا چلتا رہا اور میٹریٹ کے ایک کمنام سے چھوٹے سے کہوہانے میں بیٹھیا وہ کافی کی کتنی پیالیاں پی چکا تھا وہ گنتی بھول چکا تھا اسے اپنا سر لکڑی کے میز پر رکھا تھا اور نظریں کلی میں ساز پہ جاتے اس نوجوان پر ٹکا دیں تھی جس کے سامنے کئی بچے اور بھوڑے ناش رہے تھے اتنے بھدے ساز اور آواز پر یہ سب کیسے ناش سکتے ہیں اور آخر وہ کیا وجہ ہے جہ انہیں ایسے ناشنے پر مجبور کر رہی ہے وہ سوچنے لگا ساز کا تار ٹوٹا اور اسے ایک تھپڑ کی کھون سنائی تھی بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے اچھا تو ساز اس لیے رکھا اور تار یوں ٹوٹا اس سے میز پر پڑے اپنے سر کا رخ بدل لیا اور اس پار اس کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے لیمپوس وجہ ڈھیری جو کبھی روشن ہوتا ہوگا